ایسا لوگ بھاشاں میں کہا جاتا ہے باجرہ کھاؤ اور وجر جیسے ہو جاؤ پہلے باجرہ کھاتے تھے اور باجرے کا چورما کھائے تو پھر تو آدمی سورما ہی بن جائے اور چورما کے ساتھ کھیر مل جائے تو پھر ویرہ ہی بن جاتا آدمی یہ لوگ بھاشاں کی کہاوتیں ہیں اب کھیر میں وات روگوں کی بات کر رہا تھا تو وات روگوں میں یہ گھڑے لوگ چاہ رہے ہیں ایلویرہ اور گلوئے کپال بھات ہی کر لو چلو انولو ملو ہم تو بہت ہوا حلدی میتھی سوٹ اشوگندہ اور کسی کو مل جائے تو میٹھی سرنجان ہم نے تو واتاری چون دے کر کے ہم نے لوگوں کے وات روگ ٹھیک کر دی اب لوگ گھٹیا کی بیماری ہو گئی جی شرین میں دردیں ہیں جی گوڑے دکھتے ہیں جی کمر دکھتی ہے جی گندے دکھتے ہیں جی اتنے چیزوں سے حلدی میتھی سوٹ سے ہی ہم نے کتنے لوگوں کے وات روگ ٹھیک کر دی یہ سامانے وات روگ کو ٹھیک کر دیتا حلدی میتھی لیکن اندر سے جب ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے کارٹیلیج گھس گئے ہڈیاں ٹیڑی میڈی ہو گئی اس سمیں پھر نیٹیلا اورتھو کیر پیڑا نیل گولڈ اورتھو گیٹ یہ اوشدیاں دینے پڑ گئے اب چھوک میں لوگ آج کل سستے کے چکر میں کچھ سواد کے چکر میں کچھ ویجی اپنوں کے بہکاوے میں اتھر بھارت خاص کر کے ہریانہ میں پہلے تو چھوک میں گھی کا پریوک کرتے تھے تھوڑا بہت سرسوں کا تیل اب ریفائنڈ اویل پام اویل پھر سویا بیل پھر سن فلاور اور دسترے کے سب سے اچھا تیل ہوتا ہے تل کا اب وات روگ ہو جائیں سوگر ہو جائیں شریر میں موٹا پا ہو جائیں چمڑی کے روگ ہو جائیں تو تل کے تیل میں ہی چھوک لگانا چاہیے سرسوں کے تیل میں بھی نہیں باقی سوست وقتی سرسوں میں لگا سا سب سے اچھا ہے گائے کا گھی چار چمچ دو چمچ دو چار چمچ تیل کے بجائے ایک چمچ گائے کا گھی ڈاللو سواد بھی زیادہ آئے گا اور سیحت مندی بھی رہے گا تو لوگوں کو کھانے پینے کبھی بود نہیں ہے بس ایک پرمپرا ہے کہ ماں چھوک لگایا کرتی سرسوں کے تیل میں مجھے بھی سرسوں کے تیل میں لگانا ہے اس میں جہاں ساتھ چیچے آتی ہے کوئی چکرباجی نہیں ہے ہمیں دوبارہ سے سوچنا چاہیے ہم کیسے کھا پی رہے ہیں کیسے جی رہے ہیں اپنی پرمپراؤں کا بھی پنر ملیانکن کرنا چاہیے روڑھی باد یہ نہیں ہونا چاہیے وقتی کو خیر تو میں بول رہا تھا ماتر گوار پاٹھے اور گلوے سے ساری دنیا کے درد دور ہو سکتے ہیں اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں اور کل پوری دنیا گلوے اور ایلویرائی پیے گی اور دردوں کا اس کے علاوہ کوئی سمادھان ہی نہیں اب بات تو چھوٹی سی ہے پوری دنیا میں یہ تکلیفیں بڑھ رہی ہیں اور کورونا کے بعد تو شریر میں دردیں لوگوں کو اور بڑھ گئی ہیں کورونا کے بعد فائبرومالجیا ارثرائیٹیس رومیٹرڈ ارثرائیٹیس گاؤٹ الگ لگ پرکار کے یہ اس آر بڑھ گیا یوری کے سٹڈ بڑھ گیا آر ای فیکٹر بڑھ گیا سی آر پی بڑھ گیا یہ دس طرح کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں اب ان بڑھی بھی چیزوں کو کم کیسے کریں اس کا ایلو پیتی میں کوئی سمادھان نہیں ہے موسیقی